اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین دوستوں اور کمپنیوں کو استعمال کیا وزیراعظم احتساب سے بچنے کے لیے ہر غلط ہر بار استعمال کریں گے نواز شریف یاد رکھے ریکارڈ مسک کرنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور مضاحمت کریں گے امنان خان نے بتا دیا بہت جلد عمامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان ناظرین وزیراعظم ہاؤس میں اعلیٰ سطح اجلاس اس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی جس میں ڈی جی آئی نے بھی شرکت کی سیاسی قیادت بھی موجود تھی اور جو گزشتہ دنوں کنٹروورسی آئی تھی بینڈ آؤٹفٹس کے حوالے سے لشکر طیبہ کے حوالے سے جماعت الدعویٰ کے حوالے سے جیش محمد کے حوالے سے مولانا مسعود عظر کے خلاف کاروائی کے حوالے سے جو اخبارات میں خبریں چھپیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس قسم کی جو صحافت ہے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے سابر یہ ایک بڑی اہم خبر تھی اس پر آج بھی ہوا لیکن صرف ایک بیان پر اقتفا کر لیا گیا کوئی اس حوالے سے کوئی کاروائی کوئی انویسٹیگیشن کہ یہ سب کیسے ہوا کس نے کیا یہ ابھی تک مہمہ ہے اچھا اس میں وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے جو آج سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے ایڈنٹیفائی کیا جائے اور سخت سے سخت سزا بھی دی جائے اب ایشو یہ ہے کہ اس میں سے سیکٹری خارجہ چودری عزاز صاحب تو میں نے خبر دوبارہ پڑھی ہے تو اس میں جو نوٹس اس خبر میں جو لگتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کا بھی تھوڑا بہت تجربہ میرا بھی تو سورس کا پتا لگانا مشکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو فورم سیکٹری صاحب کی جو گفتبو ہوئی جو ڈسکشن ہوئی وہ اور اس خبر میں فورم سیکٹری صاحب کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ریزیسنس تھی لیکن عزاز چودری صاحب کی طرف سے بالکل اور جب دی جی آئی ایس آئی نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے میں تو یہ ہے کہ مسٹر چودری زیپلائی ورڈریکٹ اینڈ یہ مسپرنٹ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کرے اور پاکستان آئیسولیشن میں چاہیے اور حقانی اور یہ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ عزاز چودری صاحب امریکہ سے سفیر بننا امریکہ میں پاکستان کے سفیر بننا چاہتے ہیں اور وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ میں حسین حقانی صاحب سے بھی اچھا سفیر ثابت ہوں گا دلیل عباس جلانی صاحب نے ظاہر ان کا ٹینور پورا ہوں تو عزاز چودری صاحب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں امریکی مفادات جو اس خطے میں وہ گورنمنٹ آف پاکستان ساری ایک طرف ہو جائے وہ اکیلے پورا کر سکتے ہیں تو ایک تو اس خبر میں یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو روگ آرمی کا اشتہار بھی چھپا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو اگر واقعتاً ایک اور سب سے حیرتناک بات ہے کہ دون جو ہے ان کا ایڈیٹوریل بڑا سٹرکٹ ہے تو وہ ابھی تک انہوں نے بھی کوئی نہ اپنے نمائندے سے پوچھا کہ بھی آپ کا سورس کیا ہے وہ تو اس پہ قائم ہے وہ سٹوری قائم ہے وہ قائم ہے تو پھر قائم ہے تو پھر وزیرہ زمحافظ صاحب کو چاہیے بٹی صاحب وہ بھی کچھ کریں کریں لیکن یہ تیشدہ ہے کہ وہ ایک منٹر جو مسلم لیگ نواز کا ہے وہ اس خبر میں بھی جھلگتا ہے اور آج دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ ہم کاروائی کریں بٹی صاحب یہ ہم اپنے پروگرام در ریپورٹرز میں اسٹوری کو بریک کر چکے ہیں پی ایم ہاؤس کی میٹنگ میں ہی وزیراعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ حافظ سعید اور مولانا مسعود عزر کے خلاف کاروائی چاہتے ہیں اور امریکہ جانے سے پہلے کہ یہ بات تھی اور کشمیر کے اندر بھی جو انفرسٹرکچر ہے مختلف کشمیری تنظیموں کا ان کے خاتمے کی انہوں نے بات گئی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ پنجاب میں رینجرز کے آپریشن کی بات ہو رہی تھی تو ابھی جو یہ ساری سٹوری آئی ہے یہ اسی کیا فالو اپ تھا لیکن اب یہ میڈیا کو اور انداز سے لیک کی گئی جو ہمارے دوست ہیں سابر شاکر وہ تو کہہ رہے ہیں چودری صاحب یا کسی بھی آدمی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اسے لیک کر سکے جب تک یہ فیصلہ اعلیٰ سطح پہ نہ کر لیا گیا ہو قیادت کی طرف سے کہ اس انفرمیشن کو لیک کرنا ہے اور پھر جس اخبار کو چنا گیا جس انداز میں یہ آیا بیسے یہ اخبار ہے تو بڑا کریڈبل لیکن یہ اسامہ بن لادن کا ایک ایسا انٹرویو چھاپنے کا عزاز حاصل کر چکا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ انٹرویو ہوا ہی نہیں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب میں نے تو کبھی کبھی اچھی خبر کوئی دی نہیں میرے کریڈرٹ پہ تو کوئی خبر ہائی نہیں میں تو نلائک آدمی ہوں بتا نہیں آٹھ دس ریفرنس کس طرح میری خبروں پہ بن گئے تھے ریپورٹر کے پاس سب سے زیادہ اس کی جو محبوبہ ہوتی ہے اس کے لیے سیکرٹ وہ سورس ہوتا ہے اتداز احسن اتداز چودری صاحب اتداز چودری صاحب کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ بات کرے یار کس طرح کی ہم گفتکو کرنے لگ پڑے ہیں یہ بات جب آپ نے آپ کو یاد ہوگا یو اینو جانے سے پہلے بھی کہا تھا یہ مسلم لیگ نون کے کی زبان زدہ عام ہے ان کی خفیہ میٹنگ میں کہ یہ بڑی اسٹیبلشمنٹ بنی پھڑتی ہیں پہلے یہ مسعود عظر اور حافظ سعید کے حلاف تو کاروئی نہیں کرتے یہ بجوائی گئی خبر ان کی جرت کوئی نہیں ہوتی بیوروکریٹ کی کہ وہ بچارے اپنی مردی سے اپنا نام بھی بتا سکے اس سنے میاں صاحب کی خشنوطی نہ ہوگی تو مہرکہ نہ محسن کر رہے وہ اڈا مینجر نہیں لگ سکتا وہ کامو کی کا اڈا مینجر نہیں لگ سکتا ایک پری پلان طریقے سے اس کو لیک کر آیا گیا کیونکہ نئے چیف آرمی سٹراف نے بھی بننا ہے بہت سارے خدشات ہیں ڈاکٹر شاہد وسود کو نہ کہی گناہ کی سزا پر فوری طور پر پنتانیس دن کے لیے بند کر دیا گیا ڈاکٹر ماریا کو ایک ٹی وی نے اور اس کی ایک ایک اندر کی ٹھیکے دارنی نے اس لیے بات کر دی کہ انہوں نے گل بوشن میں پروگرم کیا سرجیکل سٹائک میں کیا تو آپ یہ کہنے ہو انہوں نے کہا یہ سخت کاروہی ہوگی سمی صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ ساری زندگی صافت میں گزار دیا آپ کو میں نے گزارش کی یہ کچھ چیزیں سامنے ہوتی انہوں نے پیچھاننے کی ضرورت ہوتی ہے حقل اور ذہن کی ضرورت ہوتی ہے سمجھ کی ہوتی ہے ضرورت یہ اتنی جرت نہ میں اگر پورٹر ہوتا کم سے کم مجھے پی ایم سی ایم لیول سے بندہ یہ کہہ میں سٹوری دیتے ہی نہ کبھی بھی ٹھیک ہے اور کوئی ادارہ چھتلاتا بھی نہ اس کو یہ ناممکن بات ہے تو لہٰذا اس کے پیچھے جو آپ کے حکمران دوست ہیں جو گل بوشن کے دوست ہیں جن کے بارے میں بلاول کہتا تھا مودی کے یارم کو ایک دھکا اور دو اس کے علاوہ بچارے کسی ایسے کل کو آپ کہہ دیں کہ نہیں جی وہ در چائے لینے آیا تھا اس نے یہ خبر لیگ کر دی وہ چائے چھوڑنے آیا تھا تو کیا باتیں کر رہے ہیں یہ جو بھٹی صاحب کی بات ہے یہ تو بالکل ایک بدہ اس کو سمجھنے سے کاثر ہے کہ یہ کسی افیشل نے ویسے لیگ کر دی ہوگی اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے گاہے بگاہے خبریں چل رہی ہیں رانہ افضل صاحب یہ کہہ چکے ہیں بھارت حملہ کر دے گا پھر وہ یہ پرویز رشید صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں تباہی کا ذمہ دار وہ جرنیل ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ہم ہی آتے ہیں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو اس کے اس بیک ڈراب میں اور پھر نومبر میں جو نئی تیناتی ہے اور جو عمران خان کا سارا ایجیٹیشن ہے اگر ہم اس بیک ڈراب میں دیکھیں تو یہ تو ایک منظم سازش لگتی ہے میرے خیال میں میں آپ کو بتاؤں یہ جو سٹوری آئی ہے جو اس وقت جیو ٹی وی نے جنرل زہیر کی تصویر اس میں چلا کے وہ دکھائی تھی نا یہ اس سے بڑا سکینڈل ہے یہ اس سے بڑی وہ بات ہے جو اس قدر بڑا حملہ جو پاکستان کی آرمی پہ کیا گیا ہے یہ تو لیکن اس کا نوٹس کسی نے نہیں لیا اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوا محمود خان اٹکزی صاحب نے کہا کہ جو دہشتگرد ہیں وہ ایجنسیوں کے پی رول پہ ہیں ایجنسیوں نے پالے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر یہ خبر آ جاتی ہے وزیراعظم ہاؤس کے سورسز سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم ہاؤس نے ابھی تک کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی لیکن آج کا جو اس دن بھی تردید آئی آج پھر اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جناب سیریس کنسن شوک کیا اور انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ادارے اور آرمی جو ہے وہ بہت موثر کردار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی اور آج پھر یہی بات کہہ رہا ہے تو پھر تو وزیراعظم ہاؤس کو تھوڑا سا ایکٹیولی کاروائی کے لیے خط لکھنا چاہیے میں یہاں پر تھوڑا سا چاہتا ہوں میں پھر بھٹی صاحب کی طرف بھی چاہتا ہوں اس خبر کا کانٹنٹ کیا ہے کہ جو جہادی تنظیمیہ جن پر دنیا یہ الزام لگا رہی ہے ان کے خلاف کاروائی اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان کی فوج ان کے پیچھے ہے یہ الزام لگایا گیا اس خبر لیک میں اس کو چھوڑے گئے یہ خبر کس نے لیکی جو کانٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ الزام اور یہ پاکستان کا نیشنل میڈیا پاکستان پی ایم ہاؤس میں ہونے والی ایک میٹنگ کو بنیاد بنا کے جس میں سیول کی عادت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ انہیں بچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو انڈیا کہہ رہا ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے جو برطانیہ کہہ رہا ہے جو الزامات پاکستان کی فوج پر وہاں پہ لگ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں یہ پی ایم ہاؤس کی میٹنگ کا یہ خلاص ہے اور اس خبر کو لیگ کیا گیا ہے میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ پی ایم ہاؤس یہ خبر آگئی سورسس سے ڈان نے دے دی ڈان اپنی خبر پر قائم ہے دوسری طرف پی ایم ہاؤس نے اس دن بھی سٹیٹمنٹ جاری کی کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد آج پھر آج پھر کیا کہتے ہیں پرائیم نیسٹر ٹک سیریس نوٹس آف دا وائلیشن آج پھر وزیراعظم نے وہی بات کی ہے کہ جناب ایک تو ایڈنٹیفائی کرو کہ کس کے ذریعے سے کس نے یہ خبر لگوائی لیکن سابر ایک منٹ رکھیں لیکن اس پورے ڈینائل میں نہ اس دن نہ آج یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ پاکستان کی فوج ان تنظیموں کو سپورٹ نہیں کر رہی یہ خبر غلط ہے پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں وہ کسی بھی تنظیم کو بیک نہیں کر رہی یہ آج بھی نہیں ہے ڈینائل میں اور کل بھی نہیں تھا مجھے بھٹی صاحب کی طرف ایک بات کریں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ نے کہا the meeting reaffirmed that army and intelligence agencies shall continue play lead role in our fight against terrorism which is proceeding smoothly and without any particularly میں نے پڑا اس میں نہیں مینشن ہوں نہیں اس میں دیکھیں اس میں وہ جو چیز میں نے کہا وہ نہیں ہے اس میں میں نے پوری پڑھی یہ فرحصیز بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ خبر لیگ کی گئی ہے یا اس خبر کے لیگ کرنے کی یار میں پاکستان کی فوج پر الزامات لگائے گئے ہیں should be identify میں شیشے کے سامنے کہوں عارم مید بٹی کو نا تو میرے موہ پہ تھپڑی مار دینی چاہیے نا یار اتنا احمق نہ مدناؤ لوگوں کو یار اللہ کا واسطہ ہے کہ میں شیشے کے سامنے کہوں عارم مید بٹی کو جانتے ہو اور میرے بھائی جو انہوں نے مقصد حاصل کرنا تھا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے جو انڈیا کا ایجنٹا ہے جو امریکہ کا وہ حاصل کر لی ہے ٹاک شو میں اورا خود ہی خبر لیگ کرائی خود ہی قاتل خود ہی منصف خود ہی وکیل بٹی سار جن لوگوں کو بین کر رہے ہو جن کو آپ نے آج کال آپ کو بتاؤں آپ کے جو اسلام آباد کے قریب ہے جھوٹ کے صداگروں نے سچائی کی کالک بننے کے لیے ٹوٹ پالے ہوئے ہیں جو ٹھیکے داروں کے ساتھ ٹھیکے کر رہے ہیں اس کو بند کرو اس کو کھولو میرے بھائی اس میں کوئی بہام نہیں محمود اچھا میرا اتحادی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب میرے اتحادی ہیں مولانا الطاو حسین میرے کہنے میں باتیں باتیں کر رہے ہیں یہ جب ساری کڑییں دیکھیں گی نانا حفظل صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہیں دیگر قائدین خواجہ آصف صاحب جو آپ کے ڈیفینس منسٹر ہے اسمبلی میں جو انہوں نے کہا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو کسی نہ کسی کے مو سے نکلوایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے احمد دارے اپنی سرحدی فاستوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے ڈیفینس میں پڑھ جائیں اور کہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے اس کا مقصد انہوں نے پورا کر لیا ہے اب وہ دارے اگر خود نہیں سوچ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سوچنے کی حیمد دے بھٹی صاحب صاحب ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اچھا آپ دونوں کو کیسے یقین آئے گا کہ وزیراعظم ہاؤس اس معاملے میں انوسنٹ ہے کیا ایسا کام کرے وزیراعظم ہاؤس ہم تو یہ کہہ دی رہے ہیں جاکٹر ماریا ذنفکار کو کیوں بند کیا آپ نے اس پہ کیا کاروائی کی ابھی تک بھائی میں نے ایک جرم کیا ہے اور میں اپنے بندے سے کہتا ہی وزیراعظم صاحب اگر کھل کر صرف جیسے چودری اتحزاز نے کہا یہ میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا میں پچاس ہزار روپے کسی نابینہ کو دوں گا اگر کلبوشن جادو کا نام نواز شریف صاحب کی زبان پر آ جائے اگر وہ خود فرما دیں انڈیا کے بارے میں کلبوشن جادو کے بارے میں اور اگر وزیراعظم صاحب خود یہ فرما دیں میرے سمی صاحب آپ یہ زیادتی کرے اگر ان کی زبان پر یہ آ جائے کہ گلبوشن یادو گدار نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے نہیں خیر میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن میں تو جو صاحب نے کہا کہ اگر کھل سرکسٹیمنٹ نہیں بہتے ہیں زبان پر لوگ غلطی سے کوئی چیز بھی آ سکتی ہے میں خدا رہا ہاستہ توبت نہیں لگانے بیٹھا میری بھی زبان سلیم پہ ہو سکتی ہے اچھا اس میں آج کل جو ڈان ہے اس کو رن کون کر رہے ہیں نہیں ہم انڈویجولز میں نہیں جاتے دیکھیں کوئی بھی جو بھی رن کر رہا ہے بات یہ نہیں ہے اس وقت ڈان ایشو نہیں ہے کون کس کا سربراہ ہوا کہاں کس کی شادی ہوئی مجھے کچھ نہیں بتا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ صابر بات یہ ہے کہ یہ جو الزام لگے ہوئے ہیں جو آج بھی یہ اظہار تشویش کر دیا گیا لیکن کیا پرائم میسٹر ہاؤس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کھل کر یہ بات کرتا آج بھی کھل کر یہ بات کرتا کہ پاکستان کی ایجنسیز کسی بھی طرح کسی بھی ملٹن تنظیم کی کو بچا نہیں رہی اور سیول ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ اگر کوئی کاروائی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے وہ کانٹنٹ وہی کھڑا ہے اس کا ڈینیل نہیں دے رہا پی ایم ہاؤس مجھے صرف ایک بات پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ کہیں کہ ڈاؤٹ کیوں یقین کیوں نہیں ہوتا میں ڈاؤٹ ڈاؤٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو باتیں مسود ازر لشکر تیبہ اینڈ حکانی یہ جب وزیراعظم واشنگٹن گئے تھے تو اس مشترکہ علامی میں تینوں چیزیں موجود تھی کہ جناب ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے اگر وزیراعظم ہاؤس اس بات پہ اس خبر پہ اگر وہ سنسیر ہے سنجیدہ کوئی اکشن نہیں لیتا خبر کے غلط چھاپنے پہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں یہ ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں یہی ہم عرض کر رہے ہیں اور امریکہ کے مفادات کے محافظ ہم ہیں لیکن جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں اگر وہ سابر صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے فیٹس یہ ہی ہیں جو آپ نے فرما دی ہے میرے موطروں اور اگر وزیراعظم ہاؤس اس دن بھی ڈنائی کر چکا ہے آج پھر اس نے یہ بات کر دی ہے جوانٹ میٹنگ میں ہے پرائم سٹر ہاؤس سے آنے والی سٹیٹمنٹ میں کہ پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں وہ کسی گروپ کو بیک نہیں کر رہی یہ الزام غلط ہے یہ کہیں لکھا ہوا ہے اس کو کہنے سے کیوں شرم آ رہی ہے پاکستان کی پاکستان کے وزیراعظم اور پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بات وہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ جب پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جرنیلوں نے یہ کیا اور نواز شریف نے اس کو ریپیر کیا اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم غلیل کے ساتھ ہیں یہ دلیل کے ساتھ ہیں ایک پورا اس کا تسلسل ہے ایک پورا اس کا بیک گرام وہ بھی ٹی وی والوں پر سازش ٹال دو وہ بھی ٹی وی والوں کو بین کر دو اور بھائی جرم تم قتل کرو کہ کرامت کرو ہر جرم تم کرو اور سزا ہمیں لے دو تو یہ جو باتیں ہیں ساری کی ساری یہ اس طرح کی ہیں بٹی صاحب بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک خبر نہیں تھی ایکچلی یہ الزامات تھے اس خبر کی طریقے سے وہ الزامات پاکستان کی فوج پر لگائے گئے اور اس کو انگریزی میں چھاپا گیا اور یعنی جو ڈان اخبار ہے انگلیش میں چھپتا ہے اور پھر پوری اس کی تشہیر ہوئی ڈپلومیٹس کو جہاں جہاں یہ یہ میسج دیا اور آج تک وزیراعظم ہاؤس اس بات کی تردید نہیں کر رہا اور ڈان اس خبر پر بلکل ڈٹا ہوا ہے اور اس کے خلاف کسی طرح کی نہ کوئی کاروائی ہے نہ کسی نے کوئی انویسٹیگیشن قائم کرنے کی کوشش کیا میری اردد بہان میری بات تو سن لیں میرے محترم تردید ہو بھی جائے تو مقصد ان کا حاصل ہو گیا انہوں نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینسیو کر دیا انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ دیشنگردی کی وجہ ہے یہ کس نے کہا تھا دیشنگرد فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے پر رول پہ ہیں آپ سب کڑیے ملائیں میرے محترم ایک آدمی کو نہ دیکھیں غلطی تو ایک سے ہو سکتی ہے لیکن جب تسلسل گفتگو کا دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی جگہ تانے بنے ملتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہماری گزارش یہ ہے اس بات کو فیود نہ کیا جائے انہیں اون کرنا چاہیے ہماری یہ راہ ہے آکھیں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو کوئی مسلح فوج کے بارے میں اس کو ڈی فیم کرے ان پر کسی طرح کی الزام تراشی کرے تو اس کے اوپر انتہائی سنگین الزامات ہیں اور وہ دفعات بلکل اس کے سامنے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ بڑا سنگین ایک الزام جو لگا ہے اس کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے اور اگر جس نے یہ الزام لگایا ہے اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسود کا پروگرام 45 ڈیز کے لیے بند ڈاکٹر ماریا زلفقار کو بند اور پتہ نہیں کتنے بند ہو گئیں ہمیں بھی نہیں پتا ہم نے کتنے دن یہاں پہ ابھی بات کرنی ہے کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے بات آپ کا نام ڈاپ لسٹ پہ ہے آپ کا نام ڈاپ لسٹ پہ ہے بند ہونے والوں میں یہ ہمارے لیے فخر اور عزاز کی بات ہوگی بھٹی صاحب اگر ہمیں پاکستان کے عوام کی آواز بلند کرنے کے الزام میں بند کیا جاتا ہے یا کہیں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہوگی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جی صاحب اچھا اگر یہ خبر ہوتی نا اے آر وائی نیوز نے دی ہوتی تو اب تک تو اے آر وائی کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کار وائی ہو چکا ہوتی بند ہو چکا ہوتا اے آر وائی بند ہو چکا ہوتا لیکن وہ ایک لائک مینڈڈ نے دی ہے تو لائک مینڈڈ کا آپ کو پتا ہے لائک مینڈڈ میں بیٹھ کے آپ جو مرضی کر لیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان پر نہ کانون لگ ہوتا ہے نہ آئین لگ ہوتا ہے نہ کوئی رولز لگ ہوتا ہے اس میں آپ مادر پیدر ازاد ہیں لیکن اے آر وائی پہ اگر آپ بیٹھ کے اس طرح کی کوئی بات کریں گے اس وقت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے آر وائی کا ہر پروگرام ہر بلٹن اس کے لئے سپیشل ٹیم ہے ایک میر صاحب نے رکھی ہوئی ہے پرائیویٹلی بہت ایک رکھی ہے پیمرہ نہیں کہ جناب سارا سکپٹ جو ہے مجھے ایک ایک لفظ کاما انورٹڈ کاما بریکٹ یہ وہ ایک ایک چیز دینی ہے جو پیدر میں وہ پی سی آر سے پروڈیسر صاحب نے بتایا ہے کہ بریک کا ٹائم ہے تو ادھر آپ کی جو گفتگو کہہ کے پھوٹ رہے ہیں اس پر ناظرین ان معاملات پر جاری رکھیں گے اسحاق دار صاحب نے کس طریقے سے منی لارڈنگ کی انہوں نے خود یہ بات بتائی آج پوری وہ تفصیل بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور بہرحال وہ بڑے کاریگر آدمی ہے ان کو آئی ایم ایف کی جانب سے بہترین وزیر خزانہ ہونے کا ایوارڈ بھی ملا ہے لیکن جو ان کی دوسری صلاحیتیں ہیں جو خود انہوں نے اپنی زبانی بیان کی ہے اس کی بھی آپ کو تفصیلات دیں گے اور جو اب عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ بالکل نواز شریف صاحب کے استیفے تک اسلام آباد کو جو بند کریں گے تو وہاں سے نہیں نکلیں گے ان موضوعات پر لیکن ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب ذرا چلتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس سیگمنٹ میں ہم دو سٹوریز ڈسکس کریں گے ایک تو عساق ڈار صاحب کا وہ جو انہوں نے خود اعتراف کیا پوری تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے منی لادنگ کی یہ وہ گفتگو ہے جو عساق ڈار صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی اور لیکن اس سے پہلے جو آج الیکشن کمیشن جہاں پر جو وزیعظم صاحب نے اپنا جواب داخل کرایا جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی یہ کہا ہے کہ وہ کفالت نہیں کرتے حالانکہ پہلے وہ بتاتے رہے کہ وہ ان پر ڈیپینڈنٹ تھی اور اس کے بعد پھر یہ جو خبریں ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ایک رابطہ مہم بھی شروع کرنے لگے ہیں اور جب وہ تیس تاریخ کو آئیں گے اسلام آباد بند کریں گے اور دوسرے شہر جو بند ہوں گے جب تک وزیعظم صاحب استیفہ نہیں دیں گے وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے اور دوسری جانب تیارو القاضی صاحب اچانک کینیڈا چلے گئے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے ملے بغیر صابر یہ کیا ڈیولیمنٹ ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں آج اس طرح سے بڑے عرصے کے بعد نواز شریف صاحب نے مجلس عاملہ اپنی اس کو ایکٹیو کر لیا علیکی بھی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو بات آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اقتصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے دونوں پارٹیاں ان میں سے کوئی بھی گیو اپ گیو ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کے وزراء کو اس بات کا جو میں نے ان سے بات کی ہے کوئی اس بات کا دراک نہیں ہے وہ اس کو کوئی سیریس سال نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اس کو طاقت کے زور سے کر لیں گے عدالت سے ہم ڈیسین لے لیں گے اس طرح کی وہ گفتو کرتے ہیں اس سیاسی مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے پہلی بات تو ایک یہ کہ یہ جو خبر ڈون کی تھی اس میں یہ تو بات تاہی ہے کہ میڈیا سیل کی طرف سے دی گئی اس کے بارے میں تو پھر آپ اہم ہی بچارے عزاز چوہدری کو خوار کرتے رہے جب میڈیا سیل نے دی ہے تو پھر وہ عزاز چوہدری سے درید ان کے تو اپنے لمبے حد قانون دے ان کے تو اپنے اتنے بڑے ذرائیں ہیں عزاز چوہدی صاحب کی پوری پیزنٹیشن کیسے آؤٹ ہوئی ہے یہ بھی تو دیکھیں نا چلیں وہ اب میڈیا سیل نے مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر اس لیے ڈالا ہے کہ ان کی جو امریکہ کی سفارت کر رہی ہے وہ معاملہ ختم کیا جائے اور آپ نے اس پر بالکل تیل لگا دیا پھیک دیا اس آگ پر اس میں اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس واقعتاً ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ وزیراعظم صاحب نے یہ تو کہہ دیا ہے البتہ یہ اطلاع موجود ہے کنفارم ہے کہ خبر کس نے لگوائی کس نے لگوائی یہ بتا دیں نہیں بتا دیں لوگوں کو یہ اتنا اہم ایشو ہے پاکستان کے درتے کیوں ہیں آپ نہیں نہیں میں درتا نہیں ہوں مجھے بتا دیں میں بول دوں گا مجھے ٹیکس کرتے میں بول دوں گا اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ کس نے لگوائی یہ پتا چل گیا اب انتظار ہے کہ وزیراعظم صاحب اچھا کون لگوا سکتا ہے مجھے یہ بتائیں ایسی خبریں کون لگوا سکتا ہے سرکار ہی لگوا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ میدہ چیدہ تو نہیں لگوا سکتے اس طرح کرتے ہیں کہ سٹوری کے اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں صاحب صاحب آپ نے لوگوں کو سوال کرنا سیکھا ہے تو اس طرح خوب جواب تو انہوں نہ دیں ہم سارا دن وہ انہوں پولیٹیشنوں کو تنقید کرتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ گریدنبل پڑھے لکھے جنرلسٹ ہیں پھر آپ کو بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ بتائیں کس نے لگوا ہی سرکار نے لگوا ہی ہے نام نہ لیں سرکار نے لگوا ہی ہے نہیں انتظار کر لیں نا وزیراعظم کوئی ہٹس تو دیں نا انتظار کیا کر لیں ہاں وہ جب پہلے آتا تھا باقی عیسیٰ خبروں کے بعد انتظار فرمائیے آپ لوگوں کو انتظار فرمائیے دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں وزیراعظم نے آج جو آرڈر کیا ہے کہ ایڈنٹیفائی کریں اور ان کے حلاف کاروائی کریں تو انتظار کر لیں اگر وہ کاروائی کر لے تو خود بخود ہی پتا چل جائے گا کہ کس نے لگوا ہی تھی آج جا گے نا سابر صاحب میری روکویسٹ ہے آپ آئینہ دیکھیں اور آئینے کو کہیں کہ میں کون ہوں میرا نام کیا ہے بھٹی صاحب آتے ہیں عمران خان کی سٹوری پر آتے ہیں بتائیں یہ یہ تو ادراک ہی نہیں ہے یہاں پہ کسی کو وہ کہتے ہیں ہم یہاں پھٹے پان دیں گے پہلی بات تو نا ادراک والی بات تو یہ جو آج الیکشن کمیشن میں جواب داخل کیا ہے اس سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو بالکل اس معاملے میں کوئی ٹس سے مس ہونے کے لئے تیار نہیں ہے اس میں آج انہوں نے پھر کہایا کہ الزامات بھی بے بنیاد ہیں دوسرا الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس دارہ اختیار ہی نہیں ہے دارہ سمات اور وہ جو ان میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کاغذات میں وہ کفالت کے ابھی ہمارے ساتھ تھی اسد خرل کا وہ بیپر بھی چل رہا تھا جس میں وہ پیپرز کو چینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر تحرل قادری صاحب تھے لندن میں تو ڈاکٹر تحرل قادری صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات دو دفعہ تیہ ہوئی لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی اور دونوں بار وجہ بنیں عمران خان کی مصروفیات تو ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کا ایک بات تو صحیح ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا منشور ایک ہے حکومت کے خلاف میں تحریک اقصاص چلا رہا ہوں اب تحریک احتساب تو پھر اس کے بعد ہے کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی تیہ کرتے ہیں مزید اس کو کرتے ہیں چلے وہ تو اچھی کہ وہاں تو ڈاکٹر تحرل قادری صاحب اصل میں وہ کہتے ہیں کہ رولز آف بزنس تیہ کرتے ہیں رولز آف گیم تیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کا سوچتے ہیں کیونکہ عمران خان ابھی یہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے تو ڈاکٹر تحرل قادری صاحب نے تمام اوپشنز ابھی تک کھلے رکھتے ہیں بڑی صاحب کی طرف جاتا ہوں بڑی صاحب بڑے جو بیانات آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک لڑائی مارک اٹھائی کا پروگرام ہوگا عمران خان صاحب بھی بیس انیس کو نکل رہے ہیں رابطہ مہم میں اور جو لاہور میں انہوں نے کمال کر کے دکھایا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عظیم شان ہوگی ریلی اور پاکستان کی تاریخ میں اس کے مثال نہیں ملتی ہم تناؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم ایسا لگ رہے ہیں کہ شاید ٹکراؤ ہو جائے تو یہ تو بڑی ایک گھمبی صورتحال ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کیسے نفٹے گی اس سے میری اطلاعات تو ہیں ہم جب کچھ لوگوں کی میں پالٹیشنوں کے ہم نام نہیں لیتے ہیں ہم اطیاط سے بات کر لیتے ہیں ان کا ماضی دیکھ لیں جب سے وہ ان کو سیاست میں لایا گیا ہے انہوں نے ٹکراؤ کی ہی پالیسی کو اپنایا ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں ہمیشہ ہی ہسٹری نکال لیں میں ڈیٹیل میں لوگوں کا ٹائمز آیا نہیں کروں گا چھوٹی بات کہہ کہہ کے ان کی ہسٹری نکال لیں دوسری بات رہ گئی کہ اب یہ لڑائی ہے چند خاندان جو تری کون شروع کر رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں کس کے خلاف ہے مجھے اس سے غرض نہیں اب یہ لڑائی ہے کہ جن چند خاندانوں نے ملک کو لوٹا اور ٹھانوے پٹھن لوگوں کے حقوقوں پر ڈاکہ مارا ہے ان کی اور ان کی جہاں تک رہ گئی پنجاب گورنمنٹ کی سٹریٹیجی وہ آلہ سطحی میٹنگ پر ایک فیصلہ ہوگا پانچ چھ دن پہلے تیس سے پہلے کریک ڈاؤن شروع ہوگا عورتوں بچوں کو پکڑا جائے گا لاہور سے پکڑنے والے کو میاں والی جیل لے جائے جائے گا میاں والی سے پکڑنے والے کو باور پر لے جائے جائے گا اس پر عمل ہوتا یا نہیں لیکن یہ سٹریٹیجی بن چکی ہے کہ گولی کا بھی استعمال کیا جائے گا شیلنگ کا بھی استعمال کیا جائے گا اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جائے گا جو طاقتور کمزور کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے اس سٹریٹیجی کی منظوری اسلام آباد اور لاہور دونوں اہم عمارتوں میں ہو چکی ہے کچھ ذمہ داروں کو ڈیوٹیاں دے گئے دیتی گئی ہیں ایون کے یہ بھی کیا جائے گا کہ طریقہ انصاف کے لوگوں کے پاس جھنڈے ہوں گے ان کے انگرڑے فلیک پر ٹرپیئے پہنی ہوگی اور وہ کسی مسلم لیگ نون کے دفتر میں فائرنگ کریں گے فائرنگ کروانے والے بھی ہند ہوگے اور کرنے والے بھی ہند ہوگے اور اس طرح خوف و خراس کر کے لوگوں کو ازادی رائے پر قدگن لگانے کی اور باہر نکلنے کی پلانی پوری ہو چکی ہے باقی اب عمران جانے عمران کا کام آپ کا مطلب ہے کہ یہ بڑا خون خرابہ ہونے کا امکان ہے اور اگر بیچ میں کسی نے اس سے پہلے بھائی کہ وہ کہتے ہیں پورا بلک چلے جائے حکومت نہ جائے کیونکہ جمہوریت کو خطرہ ہے گل بوشن کا نام لو جمہوریت کو خطرہ ہے فوج کو بدنام کرنے کا کوئی نہ کرو بھائی پھر کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے یہ کہیں کہ رینجر کو پنجاب میں آنے تو جمہوریت کو خطرہ ہے محمود اچھنگزہی کے بارے میں کوئی پاکستان کے خلاف زہر اگر ہے جمہوریت کو خطرہ ہے فلاں کل ہے تو جب آپ کی ہر چیز ہی پاکستان کی سلامتی آپ کے لیے آپ کی ترجیحات میں ہے ہی نہیں ایک پروگرم کرنے پر ایک خاتون ایراق فون کر کے فارق روا جاتی ہیں انکروں کو سمی براہ میں بتاؤں سب سے سخت ٹائم اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے اے اروائی پہ آنے والا ہے ان کے کچھ لوگ ٹک مار ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی اے اروائی انتظامیہ کو ثابت قدم رہنے کی حمد دے میری تو دعا ہے سب کے لیے آمین سممہ آمین ٹھیک ہے بارال بڑھتے ہیں آگے اگر پاکستان کے لیے اے اے اروائی نے بڑی قربانیاں دی ہیں بڑی حمد سے جنگ لڑی ہے ہم بھی اسی کا حصہ ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کرتے رہیں گے عوام کی بات کرتے رہیں گے اور اللہ پہ یقین کے ساتھ کرتے رہیں گے اچھا اب سابر میں ایک سٹوری کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں ابھی اسحاق دار صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے انہیں اور بہترین جو ایشیا کا انس میسٹر ہے ان کا خطاب دیا ہے اور بسیکلی بہت سرے لوگ اس کو انٹرپرٹ اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو پولیسیز ہیں اس کے بینیفیشری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں بینکس ہیں اور وہ پروفٹ کے لیے پاکستان ایک اچھی انہوں نے جگہ بنا دیا کہ جہاں پہ باہر سے لوگ آئیں سرمایہ کاری کریں پروفٹ لیں جتنا مرضی پروفٹ لیں یہاں کے لوگوں کو کچھ ملے یا نہ ملے تو اس لیے وہ ایک آئیڈیل سی سٹیٹ بن گئی لیکن میں ان کا ان کا ایک بیان جو انہوں نے دیا تھا آج سے کئی سال پہلے جس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کی تھی وہ تھوڑا تھوڑا حصہ تو اس کا چلتا رہا ہے بیان کا لیکن میں نے جب اس کو دیکھا غور سے تو اس میں بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی آدمی ہیں اور انہوں نے جو کام بھی کیا بڑی صفائی سے کیا اور وہ اسی لیے ان کو اوارڈ ملا ہے اپنے اس بیان میں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بغیر کسی خوف کیا اور ایک عدالت کے میجسٹرک نے سامنے دیا ہے پانچ دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ وہ لکھا ہوا ہے اس میں سوال و جواب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا اور میں نے یہ جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے میں بیان کر رہا ہوں اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس اگر آپ مجھے ایک منٹ لگے گا اگر اجازت دیں تو ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یہ یہ ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا بیان ہے جس میں وہ بتاتے یہ ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب انیس سو چیاسی ستاسی میں لاہور چیمبر کے صدر تھے تو وہ ایک کمیٹی کے اس کے میمبر تھے اور پھر انیس سو نوے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرسٹ حجویری مداربہ کے نام سے کمپنی شروع کی اور انیس سو اکانوے میں ایک سو پچاس ملین روپے سے میں نے اس میں کام شروع کیا اور چھے مہینے میں بڑے بڑے گروپ میں نے اپنے ساتھ لے لیے اور وہ جو قاضی فیملی ہے جس کے بارے میں یہ الزام لگا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے اکاؤنٹ کھولے اسحاق دار صاحب یہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستر سے میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے اور انیس سو بانوے میں بھی جو قاضی خاندان ہے ان کی مالی حصیت انیس سو ستر جیسی تھی یعنی کوئی اس میں خاص فرق نہیں پڑا تھا اور ان کی پوری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے کہتے ہیں کہ انیس سو نوے میں شہباز شریف صاحب کی وجہ سے وہ اسحاق دار صاحب کہتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کے قریب آیا اور پھر میں نے قاضی فیملی کے ساتھ بھی ان کو متعرف کرایا ایک فنکشن میں کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بے نامی اکاؤنٹ کھولے جائیں ہمارے لیے اور اس میں ہم اکریڈٹ فیسیلٹی ہم لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اسحاق دار صاحب نے انہیں یہ بتایا کہ اس میں کچھ خدشات ہو سکتے ہیں کچھ خطرہ ہو سکتا ہے تو لیکن نواز شریف صاحب نے انہوں نے بتایا کہ پروٹیکشن آف ایکنومک ریفارمز نائنٹین نائنٹی ٹو کے اجرا کے بعد تمام غیر ملکی اکاؤنٹس کو تحفظ ہو گیا ہے آپ بلکل کسی طرح کبھی آپ فکر نہ کریں جس پر چار بے نامی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے انہوں نے کہا سکندرہ مسعود قاضی تلت مسعود قاضی نزد گوھر اور کاشف مسعود قاضی اور انہوں نے آگے تفصیل بتائی ہے اسحاق دار صاحب نے کہ دو اکاؤنٹس کو میں ڈیل کر رہا تھا اور دو اکاؤنٹس کو میری مداربہ کمپنی کے ایک ڈائریکٹر نئی محمود جو تھے وہ اس کو ہینڈل کر رہے تھے پھر یہ بھی بتایا کہ بینک آف امریکہ میں دو فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولے اور ان پر جو تمام دسخط تھے وہ میں نے اسحاق دار صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر یہ ان کو کہا اور ان کو دسخط کیے گئے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چار اکاؤنٹس میں ایک جو اکاؤنٹ ہے وہ اسحاق دار صاحب کی مداربہ کمپنی کے ایک سابق ڈائریکٹر ہیں قریبی دوست سعید احمد ان کے نام پر کھولا گیا جو کہ موسیٰ غنی وہ اسحاق دار صاحب کی زوجہ کے بھتیجے ان کے ساتھ بھی وہ ان کی تعلق داری تھی یعنی یہ سارا ایک فیملی افیر تھا اور ساری انہوں نے اس میں پیسے جمع کروائے اور جو فورن کرنسی دی گئی وہ بھی شریف خاندان نے دی پھر اس کی تفصیل بہت ہے لیکن آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ آگے جا کے انیس سو نینانوے کے آوائل میں شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ پریس میں بڑی خبریں آ رہی ہیں اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو تمام ان اکاؤنٹس کا پیسہ ہے وہ ہم ہدیبیا پیپرز مل میں لانا چاہتے ہیں اور ایز شیئر ڈیپوزٹ منی اور پھر جو ان تمام جو کرزیں ہم نے لیے ہوئے اپنے نام پر ان فورن کرنسی اکاؤنٹس کی بنیاد پر ان کرزوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں ایک پھر انہوں نے پوری مزید تفصیل بتائی ہے شہباز شریف صاحب نے میڈلیس کی ایک خاتون ہے سادکہ سید ان کا بھی وہ بتاتے ہیں کہ پاسپورٹ بھیجا اور اس میں پھر کمال قریشی صاحب نے ایک پوری پلان بنایا ہوا تھا جو اس میٹنگ کے ایک پارٹیسمنٹ تھے ان کے قریبی عزیز تھے ایک پوری یہ تفصیل ہے صابر جس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹ کھولے گئے اور ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پر ڈیپاؤزٹ کروائے اچھا یہ آج بیان اس لیے کرنا ضروری تھا کہ آج جو اس وقت ملک میں پنامہ پیپرز میں کرپشن کے حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی ہے اب یہ بیان آنے کے بعد بھی نیب کلین چٹ دے چکا ہے تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا جب یہ عصاق دار صاحب کا اپنا بیان ہے لیکن جس میں کنفیشن ہے اور بار بار اس بیان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں اور یہ کسی پولیس آفیسر کے سامنے نہیں ہے میجیسٹریٹ کے سامنے ہیں تو اس کے باوجود نیب نے انہیں کلین چٹ دے دی تو پھر اگر کوئی اطراف جرم بھی کرے تو بھی اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ تنی لمبی رام کہانی سنائی ہے وہ آپ کے پاس 48 پیجز بھی موجود ہیں اور یہ سٹوری تو نیب تو آلڈی کہہ چکا ہے کہ ان 48 پیپرز میں یا اس ایک بالی بیان میں کوئی جان نہیں ہے تو پھر آپ نیب کی بات مان لیں بچہ بٹی صاحب وہ ایک ریزنیبل ادارہ ہے اور پندرہ بیس سال اگر اس میں سے کچھ نہیں نکل سکا تو اب مزید آپ اس میں سے کیا نکالے ہیں بٹی صاحب اگر یہ اتنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آنے کے بعد اطراف جرم کے بعد بھی پاکستان کے ادارے یہ کہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو پھر اگر عمران خان یہ بات کہتا ہے کہ ادارے مفلوج ہو چکے ہیں اور اس پورے نظام کو سکراب کرنا پڑے گا تو اس میں کیا گلتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نظام کو چلنا چاہیے یہی نظام پاکستان کے عوام کی بقا کے لیے یہ ملینز آف ڈالر کی منی لانڈنگ فراڈ اطرافی بیان ہے لیکن کچھ نہیں ہو سکتا ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں سمی صاحب وہ ساگدہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں دیکھیں سام ڈسے نہ تو کیا کرے شیر شکار نہ کرے تو کیا کرے کتہ بھونکے نہ تو کیا کرے یہ فطرتی کام ہے یہ کوئی برای بات نہیں ہے کسی میں یہ اللہ تعالی نے انسان کی حد برایا ہے لیکن میں ان کو چھوڑ دو اس بیان پہ میں نہیں جاتا اس پہ بہت سارے گفتگوہ آپ نے بھی کر لی سابر صاحب نے بھی ایک ملکی اہم ترین شخصیت ہے اس وقت اس پاکستان کی اور ان کے ایک قریبی عدید ہے وہ بھی اہم ہے وہ جو اہم ترین شخصیت ہے نا اپنے قریبی عدید کو اکثر مزاق میں کہتا ہے منچی تو فگر دے ایر پھیڑ دا بڑا ماسٹر ہے تو وہ مزاق میں جواب دیتا ہے سر ایسے لیے میں تاڑے قریب ہا تو لہذا چھوڑے پھر ہے یار منچی نے جو بھی یہ بچھا رہا ہے دیکھیں فگر کا ایر پھیڑ بھی تو ایک کام ہے نا کہ 38 صفوں کی سٹیٹمنٹ ہے اور کوئی کہہ رہے ہیں اس میں جان ہی نہیں ہے نا کیا بات ہے یار تم قتل کرو کے قرامات کرو کیا بات ہے ناظرین یہ خلاف نہ بات کرنا بٹی صاحب میرے ساتھ ہی رہی ہے یہاں پر ہم دیتے ہیں بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اطرافی بیان ہے اپنے جرم کا اطراف بھی کیا جا رہا ہے لیکن ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیان میں کوئی جان نہیں کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوگی یا کیا ریزن ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم کا جو آدمی اطراف کرتا ہے لیکن اگر وہ بڑا آدمی ہے تو اس کو نہیں پکڑا جا سکتا اور غریب آدمی کے بارے میں کوئی ثبوت نہ بھی ہو اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں یہ پاکستان کا نظام بارال گفتگو جاری رکھیں گے اور جو بلاول بھٹو صاحب نے اب یہ دو تین دن پہلے بیان دیا جس میں الطاف حسین صاحب کو بھی انکل کہا فضل الرحمن کو بھی انکل کہا اور یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو تو میں نے غدار کہا ہی نہیں تو وہ جو نعرے لگوائے انہوں نے اور وہ جو ساری گفتگو کی اور یہ جو سندھ اسمبلی نے قرادات پاس کی الطاف حسین کے خلاف بھی تو یہ کس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے کیا میسج وہ دینا چاہ رہے ہیں کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں لیکن سب ایک بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک ناظرین جب کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا بلاول بھٹو وہاں پر گئے بڑی تقاریر کی انہوں نے اور کہتے رہے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے گرتوی دیواروں کوئی دھکا اور دو پھر اچانک ہیدھر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو وزیراعظم کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بلاول میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں اس ملکہ الیکٹڈ وزیراعظم کو غدار کا الفاظ اس کے لیے یوز کروں اب ذرا سنوا دیں جو وہ کشمیر میں تقاریر کرتے رہے وہ تین چار جوگوں پر رہے ہیں لیکن وہ سنوا دیں ذرا اور میاں صاحب کی خاموشی یہ بتا رہا ہے کہ موڈی کو اسٹیشن کرتی پر بھی میاں صاحب کی خاموش حمایت حاصل ہے نواز شریف کبود دوست ہے جس کے دور میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدری پامانی کی جا رہی ہے اپنے ہائی مورل گراؤنز چھوڑ کر گجرات کے مسلمانوں کے قاتل کو سہارا دینے کے لیے اس کی حلف برداری میں پہنچ گئے دوستو میاں صاحب تو دوستی میں اتنے آگے بھر گئے کہ ہندوستان میں ہڑیت کانفرنس کے رہنماوں سے ملنا بھی گوارہ نہیں کیا ہاں سٹیل کے تاجروں سے ضرور ملاقات کی اس سے بڑا نقصان تو کسی حکمران نے کشمیر کوس کو نہیں پہنچایا آپ نے تو مسئلہ کشمیر فر پاکستانی موقف کو مزاق بنا دیا ہے آپ نے اپنی زیادی فنکشن میں اس شخص کو اس دن دابد دی جس دن قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم پیداش تھا اور ابھی تک ہمارے کانوں میں وہ ناروں کی آواز گونج رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو یہ نارے تھے جب وہ ہر جگہ لگاتے تھے چور چوکیدار چور چوکیدار ہر طرح کا ناروں نے لگایا لیکن اس سے وہ بدل گئے میں سابر آپ کا کومنٹ اس پہ لیتا ہوں لیکن ایک اور انہوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں بھی گفتو کی جس میں انہوں نے کہا کہ انکل الطاف ان کو مخاطب کیا اگر پروڈیچر صاحب وہ سنا سکیں میں نے کبھی بھی نہیں انکل الطاف کو غدار کہا انکل الطاف ایک کراچی کا پولٹیکل ریالیٹی تھا اور ہے مگر میں نے کبھی بھی محمد علی صاحب اس کے خلاف نہیں استعمال کیا تھا بڑی معصومانہ انداز میں وہ گفتو کر رہے تھے لیکن میں وہ سندھ اسمبلی کا ریزولیشن جو سابر ابھی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جس میں الطاف حسین صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے تو وہ پھر پیپس پارٹی سندھ اسمبلی میں اکثریتی پارٹی نہیں ہے اور یہ غداری کی جو بات ہے یہ پیپس پارٹی نے نہیں کی الطاف حسین صاحب کی ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصار اور پاور پیپس پارٹی کے درمیان جو کوئی تھوڑی بہت چل رہی تھی کوشش کہ شاید آئندہ سیاسی سفر میں کوئی اتحاد بن جائے سیگر اڈجیسمنٹ ہو جائے یا اس طرح کی کوئی بات تو وہ ہو گئی ہے ختم میں یہ آپ سے بات نہیں کروں میں سوال میرا کچھ آئیتا ہے آپ سیاستدانوں کا کریکٹر کوئی چیز ہوتی ہے ایک بندے نے بیان دیا اس پہ آپ بات کریں آپ اس پہ نہیں آتے آپ بھی بڑے طریقے سے نکل جاتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی طرح یہ دو دل سے ہوگئے آپ دیکھیں نا اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق بولوں یا بھٹی صاحب کی مرضی کے مطابق بولوں وہ تو میں نے بولا نہیں ہے نہیں نہیں استغفار استغفار میری مرضی اور آپ کی مرضی زمین اسپار کا ملک ہے میں تو اپنی گفتگو کروں گا آپ کو سوال یہ کیا ہے جو میری رائے ہے وہ میں دوں گا آپ کو سوال یہ عرض کیا ہے کہ جو بھٹو صاحب کی یہ بلاول صاحب کی جو پولیٹکس ہے اس پہ بات بیان کر دیں آپ تحریک انصاف اور پیپس پارلٹی کی دوری پہ چلے گئے تو میں یہ کہتا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں اس کا آپ جواب دینا نہیں چاہتے ہیں سکپ کر گئے ہیں نہیں میں ساری جواب دینا چاہتا ہوں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اوبجیکٹی ٹائپ پیپر ہوتا ہے نا وہ سامنے رکھے ہیں یہ عوام دیکھنا چاہتے ہیں سیدھی سیدھی بات آپ وہ لائنوں میں گھما کے ادھر اگر لچے دال گفتگو کر کے آپ جو گفتگو کرتے ہیں اس سے عوام کنفیوز نہیں ہوتی کیسے ہم تو سیدھا سوال کیے یہ ساوٹ سنوا کے کہ بھئی اس کا جواب دے کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے کیا وہ کنفیوزن کا شکار نہیں ہوتی آپ کنفیوز ہوتے ہیں نہیں میں تو نہیں ہوتا تو پھر آپ عوام کو بے وقوع سمجھ دیں تو میری گفتگو سے آپ یار سوال کا جواب لے لیں پھر میں نے بھی بولنا اس پہ بٹی صاحب سے پوچھیں نہیں آپ سوال کا جواب دے دیں بٹی صاحب سے پوچھیں بٹی صاحب آپ دینا چاہیں گے جواب دیکھیں گداری شہر بلاول بٹو زرداری صاحب نے پوری کشمیر الیکشن کمپین بودی کا جو یار ہے چور چوکی دار کے نام پہ لڑی تھرھو اوٹ پورے جلسے نکال لیں ایون کے غالبان اسمبلی میں وہ پہلی دفعہ گئے تھے اگر وہ پہلے بھی گئے تھے مجھے نہیں پتا ادھر بھی نارے لگے چور چوکی دار کو ایک دھکا اور دو مودی کے یار کو اور دو ہاں مجھے افسوس صرف اس میں یہ ہوا ہے کہ بلاول زرداری بٹو زلفکار علی بٹو کے بھی نواسے ہیں جنہیں زیاؤل حق کا پھندہ گلے میں ڈال لیا لیکن معافی نہیں منگی اگر میں کہوں کہ آصف زرداری صاحب کے بیٹے کہ یہ تقریر اچھی ہے تو پھر بلاول صاحب نے بالکل اچھا کیا ہے اپنے والد کو فالو کیا جب میں بے نظیر شہید کو دیکھتا ہوں اور زلفکار علی بٹو کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا تقریر کیا ہے کم سے کم ہمارے لیڈرز تو وہ ہونے چاہیے نا جو بات کہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ الطاف انکل الطاف انکل کے بارے میں انہی کے صوبے میں چار پرچوں میں اگر گداری کے اگر گدار بھی انکل ہے اگر مودی کا یار بھی انکل ہے ٹھیک ہے اب صابر آپ کا کمنٹ سا ہے یہ آپ نے کمنٹ نہیں دیو نہیں میں تو نہیں دوں گا میں کنفیوز ہونا اس لیے یار اس پہ آپ کنفیوز کیسے ہوگی نہیں میں کنفیوز ہوں میری گفتگو سمعہ نہیں آتی کسی کو اس لیے میں نہیں دے سکتا اچھا الطاف صاحب کے الطاف کے بارے میں جو کہا نہیں میں اس وقت کوش بھی نہیں کر سکتا میں confusion نہیں نہ شکار کرنا چاہتا آپ کی گفتگو میں بھٹی صاحب کی گفتگو میں بڑی clarity ہے تو آپ کریں بھائی اپنا کوئی اچھا اچھا چلیں آپ اپنا analysis بتا دیں بھائی کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں confusion نہیں نہ کرنا چاہتا میں کسی کو کیونکہ آپ کی بڑی گفتگو میں clarity ہے آپ اور بھٹی صاحب کی تو میں کیوں آپ کا program خراب کروں آپ کا program نہیں ہے جی نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی majority ہوگی نا دو ہیں آپ بھٹی صاحب یہ بیان کریں کہ یہ جو صورتحال ہے الطاف صاحب کے بارے میں جیسے آپ نے کہا انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو بھی کہا کہ وہ انکل ہیں حالانکہ فضل الرحمن صاحب پر بھی یہ بہت سارے ان کی جو بیانات ہیں ضرب عزب کے حوالے سے اس سے بڑی controversy generate ہوئی ہے گزارش یہ ہے کہ میرا صابر بھائی نے تو ہمیں اپنے سے جدا کر دی ہے لیکن میں شاید ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا میری گزارش کوئی بھی جدا نہیں ہونا چاہتا اپنی رائے کا اظہار کریں میری گزارش ہے باقی ان کی مرضی ہے جی وہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آج میں کوئی بات نہیں کروں گا میں نہیں جاتا پروگرام confusion کا شکار ہو جی بھٹی صاحب صرف 20 سیکنڈ ہے اگر یہ یہ زیدہ ہے تو پھر اسی طرح صحیح پھر اسی طرح نہیں صحیح گزارش یہ ہے کہ بلاب موسیقی موسیقی